سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو چینل پر خوش امدیت کہتے ہیں آج جو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی انٹرسٹنگ ریسیپی ہے اور جٹ پٹ اور قوٹ بننے والی ریسیپی ہے تو بینہ دیر کیے ہم چلتے ہیں سیدھا اپنی ریسیپی کے جانب جی ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹ براؤنی اس کے لئے ہمیں انگریڈینس چاہیے سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں شوگر چاہیے 3-4 کپ آئل ہمیں چاہیے 1 کپ دودھ ہمیں چاہیے 1 کپ میدہ ہمیں چاہیے 1 کپ کوکو پوڈر ہمیں چاہیے 1-4 کپ اچھا جی اس کے علاوہ ہمیں سالٹ ہمیں چاہیے 1-5 ٹی سپون بیکن سوڈا ہمیں چاہیے 1-4 ٹی سپون بیکن پوڈر ہمیں چاہیے 1-5 ٹی سپون اس کے علاوہ انڈے ہمیں چاہیے دو عدد اور لاسٹ میں وانیلا ایسنس ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون آئے ہم میتھر کی طرف چلتے ہیں اچھا جی اس کو بنانے کا میتھر بھی بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لے لیا ڈرائی باول لے لیا ڈرائی باول میں ہم سارے لیکوٹ انگریڈینس کو اٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں انڈے ڈالا پھر اس کے بعد دوسر کو بھی اس میں اٹ کریں گے اور اس کے علاوہ آئل کو بھی ہم اس میں اٹ کریں گے اور لاسٹ میں وانیلا ایسنس یہ ہم اٹ کریں گے اس کے علاوہ شوگر کو بھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً چار سے پانچ میلٹ کے لئے آپ نے اچھی طرح بیٹ کرنا ہے تاکہ شوگر کے دانے بلکل ختم ہو جائے اور شوگر اس میں پروپرلی ڈیزول ہو جائے اور آپ کا اچھا سا اور رنی سا پیارا سا بیٹر تیار ہو جائے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینی بھی پروپرلی اس میں ڈیزول ہو چکا ہے اور انڈے کا لمز بھی ختم ہو چکا ہے اس کو تقریباً تین سے چار میلٹ کے لئے میں نے اچھی طرح بیٹ کیا تھا بیٹ کرنے سے یہ پروپرلی سب چیزیں ڈیزول ہو چکے ہیں اس کے بعد جتنے بھی ڈرائی انگریڈینس ہیں بیکن پوڈر بیکن سوڈا سالٹ اچھا اس کے علاوہ کوکو پوڈر اور لاسٹ میں میدہ یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اگین اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اور پروپرلی میدے کے لمز ختم ہو جائے اور آپ کا اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ڈرائی انگریڈینس ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح مکس کیا اب یہ بہت ہی خوبصورت اور ہنی بیٹر ہمارا براؤنی کا تیار ہو چکا ہے اگر آپ اس کو کیک پین میں بنانا چاہیں تو آپ اس کو کیک پین میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو بنانے جا رہا ہوں ٹرے میں ٹھیک ہو گیا ٹرے میں بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ٹرے کے نیچے براؤن پیپر کا شیٹ لگا دیا چاروں طرف میں نے اس کو آئل سے اچھی طرح گریز کر دیا ٹھیک ہو گیا اگر آپ اس کو کیک پین میں بنانا چاہے تو سیم میتھڑ آپ نے یہ ہی اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے پہ کیک پین کو آپ نے اچھی طرح آئل یا بٹر سے گریز کرنا ہے گریز کرنے کے بعد اگین آپ نے بٹر پیپر یا براؤن پیپر لگا کے پین کو سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد یہ بیٹر آپ ڈالو گے اور ایک چیز اور آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں براؤنی جب بھی آپ بیک کریں گے بلکو سلو ہیٹ پہ آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اس کو تقریباً ون سفٹی کی ٹمپریچر پہ آپ بیک کریں گے ٹھرٹی فائٹ سے فوٹی ملٹ کیلئے ٹھیک ہو گیا اگر آپ اس کو سٹوکی اوپر بنا رہے ہیں تو سٹوکی اوپر بلکو سلو فلیم پہ آپ اس کو بیک کرو گے فوٹی فائٹ تو ففٹی ملٹ کیلئے اور یہ رائس ہوا بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھا فلوپی براؤنی کا بیس آپ کا تیار ہو کے آ جائے گا جی ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرے کو میں نے آئل سے گریز کیا ہے اس کے بعد بٹر پیپر بھی اس کے نیچے لگایا ہوئے اور میں براؤنی کا بیٹر اس ٹرے میں ڈالوں گا ٹرے میں ڈالنے کے بعد اس کو میں بیک کروں گا ٹھیک ہو گیا سٹو کے اوپر تقریباً یہ بلکل سلو ہیٹ پہ پکے گا تقریباً پہنٹالیس ٹو پچاس میلٹ کے لئے ٹھیک ہو گیا اگر آپ آون میں بیک کر رہے ہیں آون میں بھی بلکل اس کو سلو ہیٹ پہ آپ نے پکانا ہے سلو فلیم پہ ٹمپریچر پہ آپ اس کو بیک کرو گے ٹرٹی فائٹ تو فورٹی میلٹ کے لئے یہ بیک ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے اس کا پورا بیٹر ڈال کے ٹرے میں سیٹ کر دیا جب یہ رائے سو کے پک کے نکل کے آئے گا اس کے بعد فائنل لک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا الحمدللہ ہمارا براؤنی بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی موائس اور بہت ہی سوفٹ تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈی مولڈ کرنے کے لئے آپ نے سیٹوں پہ آرام سے اس طرح چاروں طرف نائف فرانا ہے نائف فرانے کے بعد آرام سے اس کو آپ نے ڈی مولڈ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ سے بھی میں اس کا لک دکھاتا ہوں بیک سائٹ سے بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا براؤنی تیار ہو چکا ہے جی ویورس الحمدللہ ہمارا سوفٹ اور مائس براؤنی تیار ہو چکا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کامنٹس اور شیئر کریں اگر چینل پر پہلی دفع ہے تو چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور نئے ریسیپے کے ساتھ تب تک اپنے دعاوں میں یاد رکھیں جہاں رہے خوش رہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات